اور انسٹرین پر کتنے پیسے خرچ ہوئے منصوبہ کب مکمل ہوگا پنجاب حکومت نے تفصیلات سامنے لے آئی منصوبے پر اب تک ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے منصوبہ تیس جولائی تک مکمل ہو جائے گا تعمیرات کے دوران چودہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں لواہکین کو فیکس اکیس لاکھ ہٹھتر ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تعمیراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور ایل ڈی اے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ شہباز شریف نے سال دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک چالیس غیر ملکی دورے کیے سابق وزیراعلا نے تمام اخراجات ذاتی طور پر ادا کیے شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں سے مطالق ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع مشن کلین لہور کا فیس ٹو دکانداروں اور تاجروں کے بعد ابارتیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف کل سے آپریشن کا آغاز غیر کانونی ٹھیلو اور تعمیرات کو گرایا جائے گا رات اور صبح مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کہیں کہیں باری شہر کا موسم نرالہ سرج اور بادلوں کی آنکھ مچو لی جاری وقفے وقفے سے تھنڈی ہوائیں چلنے لگی درجہ حرارت پانچ ڈیگری سینٹی گریڈ پر آ گیا خراب موسم اور باریش کے باعث مسافروں کے لیے قائم عارضی پناگاہیں قریبی عمارتوں میں منتقل ٹھوکر نے آس بیگ پر آرزی پناگاہ میں اکمہ زراد کی عمارت میں منتقل فروٹ منڈی آرزی پناگاہ کو ایڈمیسٹریٹر ہال لاری اڈا میں منتقل کر دیا گیا الپی جی کی مسنوئی قلت برقرار الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا ایک سو پندرہ روپے کلو والی گیس ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پر فروغ شہری مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور گیس بہران کا شکار شہریوں کے لیے کچھ ریلیف بارہ روز بند رہنے کے بعد سی اینجی اسٹریشن آج صبح کھل گئے سی اینجی اسٹریشن کو گیس کی فراہمی شروع برویلر کل سات روپے اور آج چھے نو روپے فی کلو مہنگا چکن کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی تین روز میں چکن انیس روپے فی کلو مہنگا برویلر کل سات روپے اور آج نو روپے فی کلو مہنگا مرگی قیمت ایک سو ستتر روپے فی کلو تک جا پانچی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار آثورٹیز اور الائیڈ ڈیپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈیپارٹمنٹس نے تحال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام آثورٹیز اور الائیڈ ڈیپارٹمنٹ کو مراصلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری وارننگ نئی سڑک کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی ادم دستیابی فیروزپور روڈکانہ سے حلوکی تک سڑک کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ منظور نہ ہو سکا بچر خانہ کے ساتھ بھی دو طرفہ سڑک تعمیر ہونی تھی آٹھ کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر چیاسی کروڑ روپے سے زائد لاغت آدمی تھی زمین کے تنازے پر پیشی پر آئے فریقین لڑ پڑے ہائی کوٹ کے احاتے میں دونوں پارٹیوں کے ایک دوسرے پر مکوں اور گھنسوں کے بار وکلا کی بیچ بچاؤ کی خوششیں بچہ حوال کی کیس میں سیشن کوٹ کے احاتے میں شوہر نے بیوی کو تھپ پڑ جڑ دیے گیارہ روز میں شہر کے مختلف علاقوں سے تین نومولود بچوں کی لاشیں برامل ساندھا میں کوڑے کے ڈھیڑ سے بچے کی لاش ملی تیکٹری ایریا اور اقبال ٹاؤن سے بھی بچوں کی لاشیں ملی پولیس ملزیمان تک پہنچنے میں ناکام گلیوں میں کوڑا پھینکنے والوں کو جرمانہ کرنے کی تجویز ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کی زیر صدارت الڈیو ایم سی کا اجلاس آز پاک اور آل بیراک کے نمائندوں کی علیہدہ علیہدہ بریفنگ آٹھ سو چراسی پلوٹوں میں وارمنگ کے باوجود کوڑا پھینکا جا رہا ہے نمائندہ صفائی کمپنی ڈیپٹی کمیشنر کی خراب کوڑا دانوں کی فوری مرمت کرانے کی ہدایات حکومت نے پتنگ بازی کے نام پر لوگوں کی جانے لینا شروع کر دی پتنگ بازی کی اجازت دینے کے خلاف رکن اسمبلی مرزا محمد جاوید کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جوان وزیر الہ پنجاب اور وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ حکومت فاری طور پر خونی کھیل پر پابندی لگائے قرارداد کا مطلق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اعزاز میں الویدائی تقریب آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے زیر احتمام تقریب شام سات بجے ججز لون میں ہوگی چیف جسٹس میاں ساکب نے ساتھ سترہ جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے تھانا چونگ کی حدود میں گھر سے سترہ سالہ نوجوان کی لاش برامد ہوئی پولیس نے جائے وقوہ سے شواہی دکٹھے کر لیے لاش مردہ خانے منتقل تھانا بادامی باگ کی حدود میں تالہ توڑ چور سرگرم رات گئے چور میڈیکل سٹور کو تالہ توڑ کر نکدی اور سامان لے اڑے قدل کا ملزم زمانت خارج ہونے پر ہائی کورٹ سے فرار پولس پیٹی بھائی اے ایس آئی عاطف شہزاد کو گرفتار کرنے میں ناکام ملزم سب کے سامنے یہ جا وہ جا ملزم سفدر آباد کا رہائشی ہے پی آئی انتظامیہ کے نت نئے فیصلے صبح فلائٹ سروسز میں کام کرنے والے میہ بی بی ایک ساتھ ڈیوٹی نہیں کر سکیں گے فلائٹ سٹیورڈز اور ائر ہوسٹرز ایک ساتھ ایک ہی روٹ کی فلائٹ آپریٹ نہیں کر سکیں گے حسین چاک اور ٹوکیے والا چاک میں مینی پیٹرل پمپس کے خلاف آپریشن دو دکانے سیل سیول ڈیفینس کی ٹیموں نے پیٹرل کی مشینوں کو بھی ضبط کر لیا فٹبال کی دنیا کے بڑے نام لاہور کے بنے مہمان سوپر سٹارز کی جھلک دیکھنے پویا شہر امرڈ آیا برازیل کے سٹار کاکا اور پرتگال کے لویس فیگو کی پیکجز مال میں آمد شہریوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا شہریوں نے سیلفیاں بھی بنوائیں انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا معروف شاعر مزان نگار اور کولم نگار ابن انشاہ کو بچھڑے اکتالیس برس بیٹھ گئے ان کی شاعری افسانے اور سفرناموں کا وسی خزانہ آج بھی اہل علم کے لیے سرمایہ ارتخار ہے